سلام علیکم چینل ففٹی ون کی علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں سانیہ گل خبروں کے سلسلے کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے افسوسنا خبر شامل کریں زلا کوٹ ادو ہیڈ محمد والا میں ٹرکی کار کو ٹکر تین افراد جہاں بہاک دو زخمی ہو گئے جہاں بہاک افراد میں میاں بیوی اور ایک بیٹی شامل زخمیوں اور ڈیڈ باڈیز کو نشتر ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے ایک فیملی کوٹ ادو سے رحیم یار خان واپس جا رہی تھی جہاں بہاک افراد میں میاں بیوی اور ایک بیٹی شامل دو بچیاں شدید زخمی ہوئی ڈیڈ باڈی میں ایک ہی شناخت آصف کے نام سے ہوئی ہے حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا رسکیو ڈان رویٹ رسکیو ون ون چوچو کے مطابق ڈیڈ باڈی اور زخمیوں کو نشتر ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے پاکستان کا ہر علاقہ خوبصورتی میں اپنے مثال آپ ہے جن میں قدرتی حسن سے مالا مال کندیاں کے گاؤں علی والی نہر اور جیل کے ملاب کا منظر خوبصورتی میں ایک خاص مقام رکھتا ہے اس مقام کو مزید خوبصورت کیسے بنایا جا سکتا ہے اس کے بارے میں مزید جانتے ہیں نمائندہ 51 نیوز میزر نیازے کی اس رپورٹ میں پاکستان کا ہر شہر ہر گاؤں ہر قصبہ کو اللہ تعالی نے بیش بہا نعمتوں اور قدرتی حسن سے مالا مال کیا ہوا ہے ضرورت سمر کی ہے کہ دوسرے ممالے کی طرح اگر پاکستان کی حکومت ان خوبصورت مقامات پر تھوڑی سی توجہ دے تو شہریوں کو سیر و تفریق مواقع اپنے ہی علاقہ میں مجسر آ سکیں اسی طرح کا مقام انیہ کے گاؤں علی والی نہر سے جھیل میں گرنے والے پانی کے مناظر ہیں جو انتہائی خوبصورت منظر پیش کر رہے ہیں جہاں حکومتی توجہ سے سیہوں کے لیے سیر و تفریق کا مقام مجسر آ سکتا ہے پورسکون باہول اور نہر کے خوبصورت انداز سے جھیل میں گرتا ہوا پانی اور اس کی محضر آواد یقین طور پر ظلمیوالی کے شہریوں کو زندگی کی الجنر اور پریشانی سے آزاد کر کے آپ کو پریستان کے ملک میں موجود ہونے کا احساس دلانے کے لیے یہ محول کافی ہے یہاں پر گزرے ہوئے لمحے آپ کو کسی الف لیلی کہانیوں ہیں کردار ادا کرتے ہوئے محسوس ہوں گے کمی صرف یہ ہے کہ حکومت جہاں پر وہ سہولتیں فرام کریں جن میں اس مقام پر بیٹھنے کے لیے بچوں کے لیے جھولے چھوٹا سچڑیہ گھر اور ایک خوبصورت اٹک شاپ جہاں پر اس قدرتی خوبصورتی کے ساتھ آنے والے سیاہہ ضروریات زندگی کے باقی ماندہ سہولتوں سے بھی استفادہ حضرت کر سکے حکومت پنجاب یہ سہولتیں محیع کر کے اس سہولتی مقام پر آنے والے شاکین سے مناسب ٹکٹ وصول کر کے جہاں اپنی انکم میں اضافہ کر سکتی ہے وہیں یہاں سے حاصل ہونے والی انکم اس مقام کو مزید خوبصورت بنانے میں اہم کردار ادا کرے گی ضرورت اس عمر کی ہے کہ حکومت پنجاب قدرت کی طرح جانب سے ان خوبصورت مقامات پر تھوڑا سا فان فرام کر کے ڈپریشن اور گھٹن سے نجات دلا کر لوگوں کو ذہنی قلبی سکون فرام کر سکتی ہے پیر محل اور گرد نواح میں آٹھے سبزی کے بعد برائلر مرغی بھی شہریوں کی پہنچ سے دور ہو گئی برائلر مرغی کا گوش چھے سو روپے میں فروخت ہونے لگا آٹھے سبزی اور دیگر اشیہ خورو نوش کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہو گیا ہاں جبکل پیر محل اور گرد نواح میں جو ہے مہنگائی کا جن وہ بے کابو ہو چکا ہے انتظامیہ جو ہے وہ خموشی کی نیند سوئی ہوئی ہے یا چکن کی بات کی جائے چکن جو ہے پانچ سو سے اوپر تجوز کا ریڈ جو ہے وہ تجوز کر گئے جبکہ جو ہے ڈالیں چینی وغیرہ جو غریلو ایشیہ خریدنے والی ہیں وہ بھی ان کے جو ہے وہ بھی بڑھا دیئے گئے ہیں ہمارے ساتھ کوئی شہری موجود ہے ان سے مزید جانتے ہیں کہ وہ سوالے سے مزید کیا کہنا چاہتے ہیں جی آپ اس سوال سے کیا کہنے جائیں گے دیکھ رہے ہیں حکومت ہمارے ساتھ کیا کہہ رہی ہے پہلے ہم نے کبھی کا باہت ہم گوشت پکانے کے لیے لے جاتے تھے کہ ابھی جو ہے پانچ سو تیس رپے کیجی ہو گیا ہے خدا رہی حکومت کو کب ہو چاہی گیا کب ہوش کے ناکھن لے گی بے یہ غریب آمام کیا کرے اب تو گوشت ہم دیکھ بھی نہیں سکتے ہم دیکھوا تو ابھی یہ گھر سالن پکانا پہمشل گیا گھی جو ہے گھی مہنگ ہو گیا گوشت گوشت پانچ سو تی رپے کلو ہو گیا ہم کیا کریں کدھر جائیں یہ ہم تو یہ عالی حکومت ہمارے اوپر کیا بم گیر آ رہی ہے آئے روز جو ہے مہنگائی کا جنرل آئے روز مہنگائی دینے پر دینے مہنگائی اوپر ہمارے پھینک رہے کبھی آٹھ ٹرکے بھی دالیں آج جس طرح آپ نے شہر کی بات سنی شہر کا یہی کہنا ہے کہ آئے روز جو ہے وہ مہنگائی بے قابو ہو رہی ہے جبکہ انتظامیاں وہ بلکل سوئی ہوئی ہے یا جبکہ جو گوشت کے ساسا سبزیوں کے ریڈیو ہے وہ بھی ان میں بے حد اضافہ ہو چکے لہٰذا ہماری اسیسن کمیشنر پیر مہر اور عالی حکام سپیل ہے کہ اس مہنگائی کے جن کو فیل فورڈ جو ہے قابو کیا جائے ان کے ریڈ جو ہے وہ کام کیے جائیں جی دوسری جانب حسن عبدال اور گدنواہ میں بھی آٹھے سبزی کے دیگر اشیخ رونوش کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافے کے بعد برائیلر مرگی کا ریڈ بھی تاریخ کی بلند ریند سطح پر پہنچ گیا برائیلر مرگی کے ریڈ میں ایک ہفتے کے دوران دو سو روپے فی کلو تک کا اضافہ ہوا برائیلر مرگی کے ریڈ میں اس قدر اضافے پر شہری اور دکاندار پریشان دکھائی دے رہے ہیں جبکہ فارمز اور آرتی حضرات کا کہنا ہے کہ فیڈ میں استعمال ہونے والا سویابین کی ادم دستیاب پر فیڈ کے ریڈ روز بروز بڑھ رہے ہیں اور پولٹری کی فارمنگ ضرورت سے کم ہو رہی ہے جس سے برائیلر مرگی کا ریڈ بڑھا ہے عیسیخیل سے خبر شامل کریں گے جہاں آٹھے کا بہران چدت اختیار کرنے لگا ہے عیسیخیل میں آٹھا نہ ملنے پر شہری سڑکو پر نکل آئے شدید احتجاج ریکارڈ کروایا مزید تفصیلات دیکھئے اس رپورٹ میں ایک طرف شدید سردی اور دون جبکہ دوسری طرف آٹھا بھی نایاب ہونے لگا عیسیخیل میں آٹھے کا بہران شدت اختیار کر چکا ہے میاں والی کے تمام چوٹے بڑے شہروں میں آٹھا نہ ملنے پر شہری سراپا احتجاج بن گئے ہیں میاں والی کی تحاصل عیسیخیل میں آٹھا نہ ملنے پر بزرگ خواتین اور شہری سڑکو پر نکلائے اسے خلقہ چہری کے قریب میاں والی بند روڈ کو بلک کر دیا گیا گاڑیوں کی لم بھی لینے لگے ہیں شہری کے کہنے ایک آٹھا سیل پوائنٹ پر دکانداروں اور انتظامے نے عوام کو فٹبال بنا کے رکھ دیا ہے ہم لوگ پیسے ہاتھوں میں لے آٹھے کے اصول کے لیے دربدر کے ٹھوکرے کانے پر مجبور ہیں انتظامے کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے غریب سنبر کی طرح مٹیاری میں بھی آٹھے کا بہران شدت اختیار کر گیا آئے روز آٹھے کی بڑھتے ہوئی قیمت نے غریب محنت کش اور سفید پوش طبقے کی مشکلات میں اضافہ کا دیا مزید تفصیلات مٹیاری سے علی فزان کی اس رپورٹ میں دیکھئے بڑھتی ہوئی مہنگائی نے عوام کے لیے دو وقت روٹی پوری کرنا انتہائی مشکل کر دیا ہے ایک ہفتہ قبل ایک سو دس روپیہ فی کلو فروکت ہونے والا آٹھا ڈیٹھ سو روپیہ فی کلو فروکت ہونے لگا جبکہ چکی مالکان کا کہنا ہے کہ آپن مارکٹ میں گندم کی قیمت بڑھنے سے آٹھے کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت سن سستی آٹھے کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں آج بھی آٹھا ڈیٹھ سو روپیہ فی کلو خرید کرنے پر مجبور ہیں جو نے ڈی سی مٹیاری سمیت حکومت سن سے مطالبہ کیا ہے کہ آٹھے کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کو کنٹول کیا جائے تاکہ ہم اپنے بچوں کو دو وقت کی روٹی کھلا سکیں میں سلمان علی کے ساتھ علی فیزان مٹیاری حکومت سن کی ناکیس فالیسیوں سے سن کے کسانوں سیٹمارٹر اور دیگر سبجیوں کو کم قیمت پر خریدا جاتا ہے جس کی وجہ سے زمیدار لاکھ روپے کے کرز تلے دب کر رہ گئے ہیں معاشی بدحالی سے تھٹھا کے زمیداروں کا سندھ حکومت سے ریلیف کا مطالبہ مزید تفصیلات تھٹھا سے حق نواز چانڈیوں کی اس رپورٹ میں دیکھئے حکومت سن کی ناکیس فالیسیوں سے سن کے ٹماٹر اور دیگر سبجیوں کی قیمتوں میں شدید کمی کا سامنا زمیدار لاکھ روپے کے کرز تلے دب کر رہ گئے معاشی بدحالی سے دو چار زمیداروں کا سندھ حکومت سے ریلیف کا مطالبہ تفصیلات کے مطابق سندھ میں بیرونی ملک سے ٹماٹر اور دیگر سبزیاں برامدات میں اضافہ کے ساتھ ہی سندھ کے آبادگاروں کو شدید نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے جہاں میرپور ساکروں کے زمیداروں نے میڈیا کو بتایا کہ ہزاروں اکر پر ان کی فصلوں پر لاکھ روپے خرچ ہو چکے ہیں اب جبکہ وہ تیار ہو چکی ہیں اور کاشت کی جا رہی ہیں تو حکومت نے بیرونی ملک سے ان کی برامدات شروع کر دی ہے جس کی وجہ سے انہیں شدید نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے اور منڈی میں انہیں وہ رقم بھی محسر نہیں ہو رہی جس کی وجہ سے وہ ایک بڑے کرز تلے دب کر رہے گئے ہیں انہوں نے بتایا کہ ہمارے ملک میں بیچ اور خات سمیر ڈیزل پر ایک خطیر رقم خرچ ہوتی ہے جہاں ان کے حصول میں چھوٹے زمیدار اپنی فصلے اسی امید پر پروان چلاتے ہیں کہ وہ اس کی کاشت سے تمام کرز اتار دیں گے مگر این اس سے فائدہ اٹھانے کے موقع پر بیرونی ملک سے سبزیوں کی برامدات شروع کر کے ان کی محنت پر پانی پھیر دیا جاتا ہے اور وہ لاکھ روپے کے کرز تلے دب کر رہ جاتے ہیں جہاں کہ اسی منڈی میں قیمتیں اتنی کم کر دی ہیں کہ فصل کی کٹائی سے منڈی تک پہنچانے کے اخراجات بھی زمیداروں کو نہیں ملتے انہوں نے کہا کہ حکومت جان بوجھ کر سندھ کے زمیداروں کو کنگال کرنے پر تلی ہوئی ہے جس کی وہ بھرپور مظمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں وہ خاد اور بیچ کی قیمتوں میں کمی کرے تاکہ وہ اپنے نقصان کی بھرپائی کر سکیں کیمیرامین ٹیم کے ساتھ حکنوات چینڈیو ففٹی ون نیوز تھٹا چنیوٹ کا رخ کریں گے جہاں مہنگائی نے لنڈا بازاروں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا لنڈا بازاروں میں بھی گرم ملبوسات غریب آدمی کی پہنچ سے دور ہو گئے دکاندار حضرات بیچ شدید پریشانی میں مقتلہ ہیں اسی پر مزید جانتے ہیں چنیوٹ سے نمائندہ ففٹی ون نیوز تھلہا شبیز سے جھی تھلہا اگاہ کیجئے گا آج بلکل سردی کی شدت میں اضافہ ہوتے ہی ملک پر کی طرح چنیوٹ کے بھی مختلف شہراؤں پر جو ہے وہ لنڈا بازار جو ہے سجی ہیں لیکن اگر دوسری طرف بات کی جائے مہنگائی کی وجہ سے جو ہے لنڈا بازار پر جو ہے وہ سناٹا دکھائی دے رہا ہے جی بازاروں میں رش نہیں ہے آپ حکومت سے کیا مطالبہ کرتے ہیں جی بازاروں میں رش کیسے ہوگا مہنگائی اتنی زیادہ ہے بھائی مہنگائی کا جن کھولا ہوا ہے مہنگائی اتنی زیادہ ہے بازاروں میں رش اسی لیے نہیں ہے ہم مہنگے داموں خرید گلائیں ہمارے سے کوئی خریدتا ہی نہیں ہے جو بھی آتا ہے وہ کہتا ہے سو روپے لے لو ڈیڑھ سو روپے لے لو عوام بھی بہت پریشان ہے مہنگائی سے عوام کے پاس پیسہ ہی نہیں وہ ہم سے کہاں خریدے گی ہم خود پریشان حکومت سے تو بس یہی مطالبہ ہے کہ خدا رہا مہنگائی کا جن بند کر لیں اور میربانی کریں گریبوں کے حال پر رہم کریں بس اس سے زیادہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں حکومت کو جیسے کہ اپنے دکاندار عزرات کی بات سنی دکاندار عزرات کا یہی کہنا تھا کہ مہنگائی کی وجہ سے جو ہے وہ شہری یہاں پہ بھی جو ہے وہ خریداری کے لیے نہیں آ رہے ہم مہنگو دامو جو ہے وہ یہ خرید کے لاتے ہیں تو ریٹ جو ہے پہلے کی نسبت جو ہے اس وقت تھوڑا سا زیادہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ شہری جو ہے وہ اس بزاروں کا روخ نہیں کر رہے ہمارا حکومت سے یہی مطالبہ ہے کہ مہنگائی کے جن کو کٹنول کیا جائے تاکہ جو ہے عام آدمی کی پہنچ میں بھی جو ہے لنڈا بزار آ سکے جی چکوال کی تحصیل چوہ سیدن شاہ اڈیشنل سیکیٹری مائنز کیپٹر ریٹائرڈ وقاس رشید کا انسپیکٹر مائنز چودری اشرف کے ہمراہ چوہ سیدن شاہ میں کول مائنز کا دورہ سیفٹی کیالات سمیت دیگر چیکنگ کی گئی چوہ سیدن شاہ اڈیشنل سیکیٹری مائنز پنجاب کیپٹر ریٹائرڈ وقاس رشید نے انسپیکٹر مائنز چودری محمد اشرف کے ہمراہ تحصیل چواہ سعید انشاہ کے ریاض میں کول مائنز کا معاینہ کیا اس موقع پر انہوں نے ہدایات جاری کی کہ سائنٹیفک طرز پر کانکنی کے عمل کو یقینی بنایا جائے تاکہ مزدوروں کی حفاظت ممکن بنانے کے ساتھ ساتھ کسی بھی ناگہانی صورتحال سے بچا جا سکے انہوں نے لیز ہولڈرز اور ٹھیک اداروں کو مزدوروں کی فلا و بیبوت کیلئے اقدامات کرنے کے حدایات جاری کی اور کہا کہ جن کانو میں کام کرنے والے مزدوروں کو ہائی سٹینڈرز حفاظتی ساز و سامان کی سہولت حاصل نہیں ہے ان کی اس دستیابی کو یقینی بنانے اور حفاظتی سٹینڈرز پر سختی سے عمل درامت کروانے کے لیے انسپیکشنز کے دائرہ کار کو بڑھایا جائے گا اسی کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے چینل پر فیوان موسیقی